پتی پتنی کا پیار ایک آدمی نے بہت ہی خوبصورت لڑکی سے شادی کی شادی کے بعد دونوں کی زندگی بہت پیار سے گزر رہی تھی وہ اسے بہت چاہتا تھا اور اس کی خوبصورتی کی ہمیشہ تعریف کیا کرتا تھا لیکن کچھ مہینی کے بعد لڑکی کے چہرے پر بہت ہی خطرنک دانے نکل آئے اور دھیرے دھیرے اس کی خوبصورتی جانے لگی خود کو اس طرح دیکھ اس کے مند میں ڈر سمانے لگا کہ یادی وہ بدصورت ہو گئی تو اس کا پتی اس سے نفرت کرنے لگی گا اور وہ اس کی نفرت برداشت نہیں کر پائی گی اس بیچ ایک دن پتی کو کسی کام سے شہر سے باہر جانا پڑا کام ختم کر جب وہ گھر باپس لوٹ رہا تھا اس کا ایکسیرنٹ ہو گیا ایکسیرنٹ میں اس نے اپنی دونوں آنکھیں کھو دی لیکن اس کے باوجود بھی ان دونوں کی زندگی کی سامانے طریقے سے آگے بڑھتی رہی سمیں گزرتا رہا اور اپنے اس پرابلم کے کارل لڑکی نے اپنی خوبصورتی پوری طرح گوا دی وہ بدصورت ہو گئی لیکن اندھے پتی کو اس بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا اس لئے اس کا ان کے خوشال بیوہد جیبن پر کوئی پبھاس نہیں پڑا وہ اسے اسی طرح پیار کرتا رہا ایک دن اس لڑکی کی موت ہو گئی پتی اب اکیلا ہو گیا تھا وہ بہت دکھی تھا وہ اس شہر کو چھوڑ کر جانا چاہتا تھا اس نے انتیم سنسکار کی ساری کریاویدی پونڈ کی اور شہر چھوڑ کر جانے لگا تب ہی ایک آدمی نے پیچھے سے اسے پکارا اور پاس آ کر کہا اب تم بینہ سہارے کے اکیلے کیسے چل پاؤ گے اتنے سال تو تمہاری پتمی تمہاری مدد کیا کرتی تھی پتی نے جواب دیا دوست میں اندھا نہیں ہوں میں بس اندھا ہونے کا ناٹک کر رہا تھا کیونکہ یدی میری پتنی کو پتا چل جاتا کہ میں اس کی بدصورتی دیکھ سکتا ہوں تو اے اسے اس کی روک سے زیادہ در دیتا اس لئے میں نے اتنے سال اندھا ہونے کا دکھاوا کیا وہ بہت اچھی پتنی تھی میں بس اسے خوش رکھنا چاہتا تھا